بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آج آپ کے علمے ہیں کہ ہمارے صبح سن میں جو ایڈوکیشن کی سٹیرنگ کمیٹی ہے اس کی میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج سے کچھ روز قبل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جو اجلاس ہوا تھا وزیراعظم صاحب کی زیر صدارت وہاں جو وفاقی وزیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ایک سکولز جو ہیں وہ پندرہ جولائی تک بند رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام جماعتوں کے جو بچے ہیں ان کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کر دیا جائے گا پہلی کلاس سے لے کے باروی کلاس تک کے میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی بلکہ اس سے ایک دن پہلے پرس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں جو ہم نے سکولز کھولنے کا فیصلہ کیا تھا کہ یکم جون سے ہم کھولیں گے ہم یکم جون کو سکول کھولنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آتے ہمیں شاید یہ اور آگے بڑھانی پڑھیں گی چھوٹیاں تو جو فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا جس دن یہ اعلان ہوا اسی دن تمام صوبائی حکومتوں کے صوبائی جو وزیری ہیں تعلیم کے ان کے ساتھ اتفاق سے اس میٹنگ میں میں نہیں جا سکا تھا سیکرٹی صاحبان دونوں موجود تھے کالج کے بھی سیکرٹری تھے اسکولز کے بھی سیکرٹری موجود تھے اور میری اسی روز صوبہ شفقت محمود صاحب سے فون پر بات ہوئی تھی ہم نے جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ یکم جون کم سکول نہیں کھول رہے لیکن ہم سٹیڈنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے اس میں مشاورت کے بعد کوئی آگے کا فیصلہ کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ تھا جس نے سٹیڈنگ کمیٹی کے فیصلے کے بعد ایک پورا مکمل جامع اکیڈمک پلین اناؤنس کر دیا تھا کہ ہماری گرمی کی چھوٹیاں پہلے ہو جائیں گی پھر ایگزیمز کب ہوں گے پھر داخلے کب ہوں گے پھر ساری چیزیں کسی صوبہ نے نہیں کیا تھا ہم نے کیا تھا اور باقی صوبہ نے پھر دو تین ہفتوں کے بعد ہمارے ان تمام جو فیصلوں کو فالو کیا اور منوان انہوں نے اپنے صوبہ میں اس کو اپلائی کیا ایڈاٹ کیا ان کو تو جب یہ شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے ہماری سٹیڈنگ کمیٹی میں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی صوبہ سندھ کی حکومت نے اس فیصلے میں کوئی کنسلٹیشن میں حصہ نہیں لیا جو انہوں نے کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ غلط یا صحیح ہے لیکن ہم اپنی سٹیڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ چیزیں رکھیں گے اگر انہوں نے ان کے فیصلوں کو ایڈاٹ کر لیا ہم بھی اعلان کر دیں گے لیکن اگر سٹیڈنگ کمیٹی کا موقف کچھ مختلف ہوگا تو ہم آپ کے سامنے پھر آکے اس کو شیئر کریں گے بتائیں گے کہ ہم وہ کیوں اس میں آئے کرنا چاہیں لیکن آج میں دیکھ رہا تھا یا شاید کل رات میں شفقت محمود صاحب خود یہ کہہ رہے تھے کہ جو نوی دسویں گیارویں اور بارویں جماعت کے بچوں کو پروموٹ کرنے کی بات ہوئی یہ اس کے اندر کچھ مسائل ہیں اور ہم اس پر مزید مشاورت کرنا چاہتے ہیں اور شاید اگلے دن یا پیر کے دن جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے تو یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی ان کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا تھا میں اندازہ تھا کہ اس کے اندر مشکلات ہیں یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جی بچوں بغیر امتیان کے پاس کر دی جائیں گے لیکن اس کے آگے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کو شاید اس وقت نہیں دیکھا گیا تھا تو آج جو ہم نے میٹنگ کی سٹیونگ کمیٹی کی اس میں تفصیل سے ہم نے کوئی دو گھنٹے سے زائد ان تمام ایشیوز پر بات کی تو اس میں جو چیزیں تے ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں باتیں تو بہت ساری اور بھی ہوئی ہیں کہ جو ہم یکم جون کو اسکولز کھول رہے تھے وہ ہم نہیں کھولیں گے یکم جون کو ہمارے صوبہ سندھ کے اسکول نہیں کھولیں گے البتہ نئی تاریخ جو ہے اس کا اعلان ہم ابھی نہیں کر رہے ہم سٹیرنگ کمیٹی کی ایک اور میٹنگ کریں گے اور اس میٹنگ میں بھی صرف اسکولوں کے کھولنے کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے بلکہ ایک مکمل جو ہمارا اکیڈیمک پلین ہوگا ہم اس کو اناؤنس کریں گے اچھا دوسری بات جو تھی کہ پہلی جماعت سے لے کے آٹھویں جماعت تک کے جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ تو ہوا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جو یقیناً مدنظر رکھی جانی چاہیے کہ اگر آپ بچوں کو پروموٹ کریں گے تو ان کی پچھلے سال کی جو کارکرتگی ہے جو ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پر کریں گے یا اسکولوں میں جو مختلف ایگزیمز ہوتے ہیں جو فرسٹم ہوتی ہے سیکنڈ ٹم ہوتی ہے تھرٹم ہوتی ہے مختلف اسکولوں کے مختلف سسٹمز ہیں اس کے تحت وہ امتیانات لیتے ہیں اور ان بچوں کے جو ریزلٹس ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو ان کی بنیاد پر وہ بچوں کو آگے پڑھائیں گے اب مثال کے طور پر اگر ساتھی جماعت میں ایک بچہ کوئی دو تین بڑے اہم سبجٹس کے اندر بلکل فیل ہے یہ اپیر نہیں ہوا تو اس کو تو کیسے وہ آگے پر پروموٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے مختلف اسکولوں پر یہ چھوڑا ہے جن کے جو ان کے اپنے اپنے سسٹمز ہیں اس میں دیکھیں اور ان بچوں کو کوئی ایک پیپر میں اگر اس کے مارکس کام ہیں یا فیل ہو گیا ہے تو جب بھی کوئی حالات تھوڑے مناسب ہوتے ہیں تو ان ایک یا دو پرچوں میں جہاں ضرورت ہے اس بچے کا وہ اگزیم لے لیں اور اس کو آگے وہ پاس کر دیں تاکہ وہ جو ایک یہ بھی نہ ہو کہ جی بچے نے بلکل زیرو مارکس لی ہیں کسی سبجٹ کے اندر یا مثال کے طور پر میٹس میں اس کے سو میں سے پندرہ آئے ہوئے ہیں یا اسی طرح کسی اور سبجٹ میں سو میں سے پانچ آئے ہوئے ہیں چھے آئے ہوئے ہیں دس آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی نامناسب ہوگی کہ ہم بچوں کو اس بات پر انکریج کریں کہ ہم تمہیں اگر دس نمبر لوگ ہیں تب بھی تو ہم آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں اس طرح کے جو کچھ سیلیکٹڈ سبجٹس ہیں جس کے اندر ان کے مارکس بہت کم ہیں جب بھی مناسب وقت ہو وہ اسکولز ان کے اگزیمز لے کر ان کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی دو چار چیزیں تھیں جو پہلی سے دیکھے آٹھویں جماعت تک کے لیے ضروری ہے اچھا آپ جو نمی دسویں گیارویں بارویں جماعت کے بچے ہیں اچھا ان کے لیے بھی یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کو پروموٹ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر مسائل بہت سائے آ رہے ہیں چونکہ یہ بورڈز کی ایگزیمز ہوتے ہیں اچھا اور بورڈز کے جو قوانین ہیں ان قوانین کے اندر یہ پروویجن ہی موجود نہیں ہے کہ آپ بچوں کو بغیر انتیان کے پاس کر دیں گے یہ قانونی چیز ہے ہم نے اس قانون کو بھی دیکھنا ہے اور اگر ہم نے یہ کوئی فیصلہ کرنا ہے اس قانون سے ہٹ کر تو ہمیں اس قانون کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی کوئی ون ٹائم ترمیم کرنی پڑے گی اس کے لیے کوئی ہمیں آرڈنس لانا پڑے گا تاکہ کوئی ہم راستہ تلاش کریں تاکہ اگر ان بچوں کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہ آئے یہ ایک بنیادی چیز ہے دوسرا ہم نے جو مختلف ہمارے امتیانی بورڈز ہیں صوبہ سندھ کے ان کے تمام چیئرمنز کو یہ کہا ہے اور آگرخان بورڈ کے چیئرمنز کو کہا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے آج ہی شاید وہ کوئی اپنی میٹنگ کریں گے جس میں سیکیٹری سکولز بھی ہوں گے سیکیٹری کالیجز بھی ہوں گے اور سیکیٹری یونیورسٹیز اور بورڈز بھی ہوں گے یہ تمام لوگ بیٹھیں گے اور جو اس کے اندر کامپلیکیشنز آ رہی ہیں جو مشکلات آ رہی ہیں جس کا سامنا شاید فیڈل گارمنٹ کو بھی کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آج دوبارہ اس کو ریویو کر رہے ہیں چیزوں کو ان تمام ایشیوز کو دیکھیں اور ان کا کوئی ایک اس طرح کا حل نکالیں جس سے ہمیں کوئی مشکل نہ ہو اور بچوں کو بھی مشکل نہ ہو اور بچوں کو چونکہ آگے جا کے پروفیشنل کالجز میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز دینے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اور اگر ہم آنکھ بند کر کے صرف یہ اعلان کر دیں کہ جن کو اولی جماعت ہم بھیج رہے ہیں تو اس سے مشکلات پیدا ہوں گی ان بچوں کے لیے بھی ہوں گی اور ان کے جو داخلے ہوں گے اگلی یونیورسٹیز میں اس میں مشکلات پیدا ہوں گی تو اس لیے ہم نے فیل وقت یہ اعلان نہیں کیا ہے ہم نے یہ جو کمیٹی کانسیٹیوٹ کی ہے یہ اپنی رپورٹ کل تک ہمیں دے دے گی اور کل نہیں بلکہ پرسوں وفاقی حکومت نے وفاقی وزیر صاحب نے بھی ایک میٹنگ رکھی اسی حوالے سے تو جو ہماری اس کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اس کی روشنی میں ہم صوبہ سندھ کے حکومت کا جو فیصلہ ہے اس سے وفاقی حکومت کو آگا کریں گے کہ ہم نے کیا چیزیں سوچی ہیں اور ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہیں کہ میں بیٹھ کے یہاں اعلان کر دوں کہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ اگلی جماعتوں میں چلے گئے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے لیے بھی مشکلات ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی پریشانی ہے لیکن ہم جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں جو بجائے اس کے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے جا کے مسائل کو پیدا کریں اس میں بہت سارے سوالات اٹھے تھے جب فیڈل گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ہم تمام بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس بہت ساری پیریز آئیں کہ جی اس بچے نے تو یہ کیا وہ کیسے ہوگا اس بچے کا یہ پرولم وہ کیسے ہوگا تو ان تمام سوالات کے جوابہ تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے تاکہ سارے مسائل ہم اچھے طریقے سے حل کر لیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گئی ہے کہ یہ کرونا کے مسئلے سے کب ہماری جان چھوٹے گی ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا اللہ کرے کہ یہ چیزیں جلد جلد ٹھیک ہو جائیں اس مسئلے سے ہماری جان چھوٹے کوئی ویکسین آ جائے کوئی اور موجزہ ہو جائے کہ ہم اسے اپنے آپ کو آزاد کرا لیں لیکن آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد پاکستان میں چھبیس فروری دوہزار بیس سے پہلے والی زندگی ہماری نہیں رہی ہے ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں ہمیں اپنا پورا لائف سٹائل چینج کرنا ہے ہم نے اپنی بدلتے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اپنی جو عادات ہیں اپنے جو روئییں ان کو چینج کرنا ہے اسی طرح اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اسکولوں کو بند کر کے رکھ دیں ہم بچوں کی تعلیم کو بلکل ختم کر کے رکھ دیں ہم ڈسکنیٹ کر دیں تعلیم کے ساتھ بچوں کو یہ پاسیبل نہیں ہے لہٰذا بہت سارے جو بڑے پرائیوٹ سکول ہیں ان کے پاس یہ سہولیات موجود ہیں کہ وہ آن لائن بچوں کو پڑھا سکتے ہیں بہت سارے سکولوں نے یہ تجویز بھی دی کہ ہم جو بچوں کا کام ہوتا ہے جو آسائیمنٹس ہوتے ہیں ہم ان کے گھروں پر بھیجوا سکتے ہیں اور پھر گھروں پر بچے اپنا کام کرے ہیں پھر سکول میں ان کا آسائیمنٹ آجیا تاکہ سکول نہ جائیں وہ لیکن کوئی تعلیم کا سلسلہ کسی طرح چلتا رہے لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ میں سرکاری سکولوں میں اور کالیجز میں ہو رہی تھی سرکاری سکولز اور کالیجز میں ہمارے ٹیچرز کے پاس اتنی ابھی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکیں ہیں بچوں کو پڑھا سکیں ہم نے اس پر کام شروع کیا وطب پچھلے کئی دنوں سے اور کافی ہم اس میں آگے پہنچ گئے ہیں تو ہم نے ابھی کچھ دنوں میں ہم انشاءاللہ آناؤنس کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانے کے لیے کس قسم کا سسٹم جو ہے وہ آناؤنس کرانے جا رہے ہیں اس کو ڈکلے کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی مقتصر چیز ٹریننگز ہو جائیں تاکہ وہ سکولوں میں آئیں اور اپنے سکولوں میں رہتے ہوئے سکول میں موجود ہوتے ہوئے جو بچے ہیں بچے اپنے گھروں پہ ہوں اور ان کو وہ پڑھائیں اچھا اس میں کئی ہمارے جو رورل ایریاز خاص طور پر جو دہی آبادیاں ہیں جہاں پر جو انٹرنیٹ کا پرولم ہے جہاں پر سگنلز پر اپر نہیں آتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں وہاں یہ مسائل ہیں ہم نے سلیلر کمپنیز کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے ہم ان کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں کہ ہم ان کی جو فیسلیٹیز یا اس کو کس طرح مزید آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ان علاقوں میں جہاں یہ پرولمز آ رہی ہیں وہاں تک ان کی ایکسس ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے ایسے منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں ابھی کہ جہاں پر انٹرنیٹ نہیں ہے لیکن آف لائن سسٹمز کے تھرو بھی ان کے جو مختلف ایپس ہیں مختلف چیزیں ہیں وہ کام وہاں کر سکتی ہیں اور وہ بچے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسکولز میں ٹیچرز تو آئیں عملہ تو آئے بچے نہ آئیں لیکن اسی طرح ان کے جو بچوں کے اسائیمنٹس ہیں جو اور ضروری چیزیں جو پڑھا ہی جانے والی ہوتی ہیں وہ ان کے گھروں تک پہنچائیں تو مختلف موڈلز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ شاید یہ اسکول بہت لمبے عرصے تک نہ کھلیں ممکن ہے چھ مہینے سات مہینے آٹھ مہینے جب تک یہ حالات اللہ تعالی رحم کرے ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم بچوں کو کم از کم کسی صورت میں بھی یہ ہم رسک نہیں لیں گے کہ بچے اسکولوں میں آئیں اور خدا نہ خاصتہ اس وائرس کا شکار ہوں اور وہ وائرس پھیلانے کا یا پھیلنے کا سبب بنے تو ہم نے بڑی سنجید کی ساتھ اس پہ کام جاری ہے ہم نے کبھی آپ کے ساتھ یہ پہلے تفصیلات شیئر نہیں کی لیکن ہم اس پہ کام کر رہے تھے ہماری کوشش ہوگی کہ شاید اسی ہفتے میں کوئی ایک آدھ ہم جو ہے وہ چیز آنانس بھی کر دیں لیکن ایک کام کرنے سے نہیں ہم نے مختلف چیزیں کرنی ہے کیونکہ مختلف علاقوں کے مختلف حالات ہیں ہر جگہ ہم بچوں کو نہیں پڑا سکتے ہیں ممکن ہے کراچی میں پاسیبل اہد رہباد میں ہو جائے لڑکانہ میں ہو جائے میپو خاص میں ہو جائے یا جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر ہو جائے لیکن بہت سارے جو رورل ایریز اس پہ یہ مشکل نہیں ہے ممکن نہیں ہے تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آگے چل کر آپ کو وقتاً فوقتاً وزید بریف بھی کرتے رہیں گے آپ کے ذریعے شیئریوں کو بتاتے رہیں گے تو یہ آج کے فیصلے تھے تو میں نے کہا کہ میں آپ سے اس پہ آپ کو شیئر کرلوں آپ سے احتمال پر لوں کوئی سوال آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قانون میں اسی مجاہش نہیں ہے کہ ان کو پروبول کیا جائیں یہ اور کوئی آڈیمنٹس یا اس میں تنمید کرنی پڑے تو اس لسلے میں آپ وفا کی حکومت کی جو وفا کی وزیدی قانون ہے ان سے بھی رابطہ کرے گی کیونکہ آڈیمنٹس کا پہلے بھی گورنر نے مختلف اعتراض لگائیں تھی دیکھیں ایک تو ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی طرح کا کوئی ہم نظام جو ہے وہ لے کر آئیں اور کوئی کنفیوجن نہ ہو کسی صوبے میں مختلف چیز نہ ہو لیکن آپ کو یاد ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی باقی صوبے فیصلے کرنے میں ڈلے کر رہے تھے لیکن ہم نے کر لیا تھا اور پھر باقی تمام صوبے نے اس کو فالو کیا اچھا یہ جو جو قانون ہے جس میں ہمیشہ ترمیم کرنی پڑے وہ صوبائی قانون ہے وفا کی قانون نہیں ہے تو ہمیں آرڈیننس جو کرنا ہوگا ہمیں یہ سندھ میں کرنا ہوگا اور میرا خیال ہے میں کنفرم تو نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید باقی صوبوں میں بھی جو قوانین ہوں گے اس کے اندر یہ پرالوم ہو گیا صوری نہیں تھا نا کہ نمی دسویں گیارویں بارویں کے بچوں کو بغیر ایکسیمز کے جو ہے وہ پاس کر دیں گے صوری نہیں ہے تو اگر ایسی نئی چیز آنی ہے تو آپ کو قانون کے اندر ترمیم کرنی ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وفا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں تو رہتے ہی ہیں لیکن ایک جیسا فیصلہ ہو لیکن اگر ایک چیز وہاں سے اناؤنس ہو جاتی ہے ہماری مشاربت کے بغیر تو ہمیں کم از کم اس کو دیکھنا تو ہے کہ یہ قابل عمل ہے کے نہیں ہے تو وہی ہم نے اس کام میں بھی کیا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں وہ اس طرح سے قابل عمل نہیں ہے تو اب اس کو قابل عمل بنانے کے لیے جو اگدامہ ضروری ہے وہ ہم کر رہے ہیں سعید صاحب یہ فیصلہ تو بلکل وہ چکا ہے کہ وہ بچے جن کی کارشرتی کی بہتر رہی ہے ساتھویں جماعت میں تو انہیں آٹھویں جماعت میں فرموٹ کر دیا جائے ہیں لیکن ان بچوں پر آپ کو فیصلہ بھی مزید کرنا ہے کہ جو ان کے ایک دو پیپر نیسن جس میں وہ ہوگی ہیں اس کو مزید کر دیا کر دیگا اور سیکھنڈ پوشٹن یہ پرائیوٹ اسکولز مالکان اور پرائیوٹ اسکولز میں جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ پیرنٹس بڑے پریشان ہیں کسی جماعت سے مسلسل واؤچرز بھی بھیجے جارہے ہیں سی سے بھی کلیکٹ کی جارہی ہیں اور سوشل میڈیا پر پروپیزنڈا بھی چل رہا ہے کہ پرائیوٹ اسکولز مالکان یہ کہہ رہے گے ہم کس طرح سے اپنے سکولوں کو رن کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دوبارہ اس کو واضح کر دوں کہ پہلی جماعت سے آٹھویں جماعت تک بچوں کے پروموٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے میں نے آپ سے ارز کی کہ ان بچوں کو پروموٹ صرف یہ تو نہیں کر دیں نا کہ پاس کر دیا مطلب ایک لفظ تو نہیں دکھیں گے وہ اگر ان کو پاس کریں گے تو کسی کوئی پیمانہ تو اس کا ہوگا نا تو پیمانہ اس کا یہ ہے کہ ان کے جو پچھلے جو انتخاب جو یہ ایکزیمس ہوئے ہیں مختلف امتحانات ہوئے ہیں ان کے ان کی بنیاد پر ان کو کریں گے وہ پروموٹ اگر کوئی بچہ بہت ایکسیپشنل ہے اس نے اس کی بہت اچھی کارکردگی رہی ہے ساتھویں جماعت میں یا جو مختلف ٹیمز ہوتی رہی ہیں میڈ ٹیمز ہوتا رہا ہے فرس ٹیم سیکر ٹیم اسکول میں ہوتا رہا ہے اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو اس کو بھی آپ لگنے پاس اور ایک ایسا بچہ ہے جو بہت ہی شاید اچھا نہیں ہے پڑھائی میں اور اس کو بھی آپ لگنے پاس تو یہ تھوڑا سا ابھی یہ اس کو دیکھنا پڑے گا تو پروموٹ تو شاید سب ہو جائیں گے لیکن صرف یہ کہ بچوں کو تھوڑا سا ہم یہ بھی احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اگر تین چار مہینے سے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایک دو پرچے ایسے ہیں جس کے اندر آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو بھئی ایک دو مہینوں کے اندر محنت کر لو اور جب جا کے وہ ایک پیپر ہوگا تو اس کے اندر جا کے ایپر ہو جاؤ پاس ہو جاؤ گا پروموٹ ہو جائے گا اس کے دس پرچے نہیں ہوں گے اس کے ساتھ سارے ایگزیمز اسے نہیں لیے جائیں گے لیکن ایک یا دو پیپر ہوں گے وہ کر لی جائیں گے تو مشکل نہیں ہے دوسری دوسری بات جو انہوں نے اس کے متعلق کہی دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس صوبہ سندھ میں ہزاروں پرائیوٹ اسکوز ہیں اور ان ہزاروں پرائیوٹ اسکوز میں جو ملازمین ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کی تعداد بھی شاید لاکھوں میں ہوگی میرا اندازہ ہے اگزیکلی میں پاس نمبر نہیں ہے اچھا وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے ہم نے تمام اسکوز کو پابند بنایا ہے کہ آپ ان کی تنخائیں پوری ادا کریں یہ بھی نہیں کہا کہ عادی کریں میں نے کہا کہ پوری تنخائیں آپ ان کی ادا کریں اب اگر ان کی تنخائیں پوری ادا کرنی ہیں کرنے کے لیے فیس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ بیس فیصد کی ریایت دے دی عدالت نے فیلال اسٹے کیا ہوا ہے لیکن بہت سارے سکولوں نے عدالت کے اسٹے کے باوجود بھی بیس فیصد ریایت جو ہے وہ والدین کو دی ہے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو مانا اور والدین کو ایک ریلیف انہوں نے دیا ہے تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ان پیرنٹس ہے بھی کہ جہاں جہاں آپ کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں آپ ان سکول کو چلنے کے لیے بھی مطلب فیس ادا کریں مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کے بچے آپ بچوں کو سکول سے نکال تو نہیں دیں گے اللہ کرے دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد ہرار ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کے بچے پھر جائیں گے سکولوں میں اور یہ فیس آپ کو پھر دینی پڑی گی سکولوں کو تو یہ اگر آپ آہستہ آہستہ دیتے رہیں گے تو زیادہ مناسب ہے اچھی بات ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کیا ہے کہ کئی سکولوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی پیرنٹ کو پرابلم ہے کوئی مسئلہ ہے وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ سکول کو ریکوست کریں وہ بتائیں کہ یہ ہمارا پرابلم ہے ہم اس لیے فیس نہیں دے پا رہے ہیں ہم ان کی درخواست کو کنسیڈر کرنے کو تیار ہیں تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کئی لوگ ہیں جن کو شاید اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے فرق نہیں پڑا اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جس کو فرق پڑا ہے تو جن کو فرق پڑا ہے وہ اسکول کو اپروچ کر رہے ہیں ان کو لکھے ریکوست کریں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے تو مجھے امید ہے جس طرح کی باتیں آج پرابیٹ اسکول کی ترہی ہیں وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں ایک سیکنڈ یار وہ دو دو سیکنڈ یار وہ اسکول کو دے گا اسکول کو لکھے گے مگر پیرٹس کے لئے نہیں سوچ رہے گی چھ مہینے تک لوگ کیسے پیسے دے گے اگر حالات یہ رہے ہیں دیکھیں میں نے میری اسکول ہے میں نے چھ مہینے میں نے چھ مہینے مثال دے کے کہی ہے چھ مہینے ہو لیکن اگر حالات خراب ہوتا ہے یہ سال بھی ہو ستا ہے یہ ڈیڑھ سال بھی ہو سکتا ہے یہ دو سال بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز میں نے ساتھ ابھی اور بھی کہی کہ اگر یہ عرصہ زیادہ بڑھتا ہے تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچے بالکل ہی تعلیم سے دور ہو جائیں ہم بچوں کو تعلیم دینے کے لیے یہ بھی تو کر رہے ہیں کہ ان سکولوں کو اجازت دیں کہ وہ اسادزہ کو سکول میں بلائیں اپنے ملازمین کو سکول میں بلائیں سارے اسو پیس کے ساتھ اور پھر آن لائن بچوں کو تعلیم دیں وہاں پر اور ذرائع جو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ کس طرح بچوں کو پڑھائے جا سکتا ہے وہ بچوں کی پڑھائی کنٹینیو ہو بچہ اسکول نہ آئے لیکن بچے کی پڑھائی جو ہے وہ کنٹینیو ہو اب اگر اسکول کے اندر ان کے ٹیچرز بھی آئیں گے ان کا عملہ بھی آئے گا وہ خود بھی آئیں گے وہ کام بھی کریں گے اور بچے کی تعلیم بھی کسی نے کسی طرح سے جاری رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ فیس دینے کے بغیر جو ہے یہ نقصان ہوگا بچوں کا بھی نقصان ہوگا اسکول کے پاس کیا چاہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جس کی اجازت دی ہوئی ہو رہے ہیں کہ اگر ریگولر فیس نہیں آتی اب بچے کا نام اسکول سے نکال دیں یہ ان کے پاس ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اختیار ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز جو ہیں جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی کسی طرح رریف ملے ان کا بھی راستہ ملے لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسکول بھی چلتے رہے ہیں اگر اسکول بند ہو جاتے ہیں کوئی کسی بھی وجہ سے فائنن میٹلین نقصان کس کو ہو رہا ہے بچوں کو نقصان ہوگا بچوں کی تعلیم کو نقصان ہوگا ہم وہ بھی نہیں چاہتے ہوں نا تو دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلا رہے ہیں اگر آپ نے اس طرح یہ تجارتی مراکس کھولے ہیں اسکول بند ہو سکتے ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ بچوں کی بلکل تعلیم اس طرح متاسر ہو جائے تو کوئی آپ ایسی اسوپیز بنانے کے بچے بھی اسکول آ جائیں اور بچے زیادہ ڈسپلنگ کے ساتھ آ سکتے ہیں جو آپ کا بجاروں میں اور سارا حالیں آپ دیکھنے جو صورت ہے حالیں کہ وہاں پہ کسی کسی کوئی ایسوپیز میں میری میری اسنے جو تاجر دوست ہمارے آئے تھے ان میں سے اکثریت پڑھے لکھے دوستوں کی ہے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس میں بھی تمام باشور لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہمارے شہری بزاروں میں جا رہے ہیں سارے خاص طور پر اگر شہروں کی بات کرے ہیں تو اکثریت اس میں تعلیم یافتہ ہے ٹی وی بھی دیکھتے ہیں کرونا کی تباہی کو بھی سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ کل شہر میں ہوا ہے آپ نے دیکھا ہم بچوں سے یہ توقع کیوں کریں کہ وہ ایسوپیز کو فالو کریں گے ہم دیکھیں میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں بلکل واضح کہہ رہا ہوں سندھ حکومت بچوں کی صحت پر ایک فیصد بھی رسک نہیں لے گی اگر ہمیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حالات بہت ہی خراب ہوتے رہے پانچ سال بھی اسکول بند کرنے پڑے ہم بگ اکھی گے ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے ہم ان کی تعلیم کے کوئی اور ذرائع تلاش کریں گے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی اور بندوبست کریں گے کہ بچے پڑے لیکن یہ اجازت ہم نہیں دے سکتے کہ ہم ہزاروں سینکڑوں بچوں کو کسی ایک اسکول کے اندر بھیجیں اور یہ رسک لے کہ خدا نہ خواستہ وہ وائرس جو ہے وہ بچوں میں کسی طرح سے جائے یہ ہم نے کہا دیجئے گا کہ آپ نے کہا آن لائن سسٹم کرنے جا رہے ہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے ایک علمی آج سے تین سال قبل ایک علمی جو ہے کر کے ایک application لانچ کی گئی تھی پروہ project تھا جس میں ڈی ایسنگی وینز بھی خریدی گئی محکمہ تعلیم کی جانب سے کروڑوں روپے لگائے گئے آئی سی ٹی لیبز بتایا جاتا کہ پورے صوبے میں درجن درجن اور لیبز بنیں گی وہ ابھی تک کوئی لیب نہیں بنی اس کی باتیں سب رہ گئیں گے جو آپ آن لائن کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ وہ جو کروڑوں روپے ڈی ایسنگی وینز بھی خریدی گئیں گی وہ کہاں گئیں اس پر تھوڑا سا تحقیق کر کے وہ کر لیں اور دوسرا یہ آن لائن کا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کب تک شروع کر سکیں گے دیکھیں وہ project اچھا project تھا اور اس پر دیکھیں ہم نے شاید اس لیے اس وقت اس کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو ہوا کہ سکولز میں بچے جا رہے تھے ایک چیز چل رہی تھی اور لاکھوں بچے سکولز میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے تھے آج جن حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ایک بچہ بھی سکول میں نظر نہیں آ رہے تھے ایک بچہ بھی نہیں جا رہا ہے بلکہ پورے ملک میں شاید دنیا کے کئی ملکوں میں نہیں جا رہا ہے تو آج ہمارے پاس option ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم بچوں کو گھروں پر بٹھائیں اور ان کو تعلیم دینے کی کوشش کریں اس پر بھی ہم کام کر لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری چیزیں کی میں آپ کو بتایا ہم کوشش کریں گے کہ شاید ایک آج چیز تو اسی ہفتے میں آنانس کر دیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی رہیں گی اگر ہم ایک چیز آج شروع کرتے ہیں کہ بچے گھر پہ رہیں اور وہیں پہ تعلیم حاصل کریں تو وہ اگر کوئی چیز ہم آج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد ایک اور نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے کیونکہ دنیا بھر میں نئی نئی چیزیں لوگوں نے جو ہیں نئی نئی موڈلز انٹریڈیوز کرنا شروع کر دی ہیں اور ہم بھی کوشش کریں ان کو فالو کریں تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے سکول نہ آئیں اور ان کو ہم گھروں پر بیٹھ کے تعلیم دیں اور پھر یہ امتیانات انتہان کا سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہی ہے یہ تو ہر سال ہم بچوں کو بغیر امتیان کے پروموٹ کرتے رہے ہیں ایک سیکنٹ یا وہ پہلے سے کہہ رہے تھے اس کے بعد نمی اور دسویں کراس کے امتیانات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئے یہ تو دیارہ اور بارویں جماعات کے لیے بھی وہ کمیٹی جی جی وہ چاروں چاروں برس کے جو ہے جی سلسلی یہ بتائے گا کہ کوئی ایسا فورم ہے کیا جیسے ہم نے کہا کہ سکول چلانے کے لیے فیسوں بھی ضرورت ہے بالکان کو فیسوں بھی دی جانے جائیں کچھ سکولوں کے ایسے اطلاع داریاں بھی آئی ہوں گی سلسل سے بھی نکالا جانا جب بھی تو اسے سکیفے لیے جا رہے ہیں تو ایسے سلسل کہاں کم دن کریں کوئی ایسا فورم ہے بنایا ہے کہ جہاں پر ایسے سلسل جو اس بلوک ڈاؤن میں نکال رہے ہیں سلسل کو پیچھوں کو مالکان کو اس کے حقاق بھی دی رہا تھا دیکھیں میں نے جو پچھلی پر اس کانفرنس کی تھی اس میں میں نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی لیبر ڈپارٹمنٹ کی اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہم نے مختلف نمبرز دیئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس شکایت آتی بھی ہیں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئی تھیں اور میں نے یہ بھی بتایا کہ کتنی کمپلینٹس کو ہم نے ایڈویس کر لیا ہے وہ مسئلہ حل کر لیا ہے اب بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں ہم اس کو حل کرتے ہیں اور یہ کانٹینیوز ایک پروسیس ہے ظاہر ہے مسئلہ یہ چلتے رہیں گے اس کو محل کر رہے ہیں اور شاید ایڈیوکیشن سے زیادہ شکایتیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں آرہی ہیں ہمارے پاس اور ہم وہ کاروائیاں کر رہے ہیں بہرحالہ مشکل حالات ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں ہم ہم ایک طرف کہتے ہیں انڈسٹریز بھی بند کریں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں تنخائی بھی دیں ہمیں اندازہ ہے کہ انڈسٹریز کے لیے بھی مشکل ہے تنخائی دینا لیکن اب جو لوگ ان میں کام کرتے ہیں ان کے باس بھی راستہ نہیں ہے تو ان کو بھی ہم نے کسی طرح کسی طرح سے کوئی مدد کرنی ہے تو پوشش کر رہے ہیں یہ بتاتے گا کہ یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا کہ جو سیمیسٹر ہوتے ہیں جیسے پرس سیمیسٹر میں سیکنڈ سیمیسٹر میں کیا وہ بھی سی طریقے سے پروموٹ ہو جائیں گے یا پھر سرکاری اور جو پرائیمٹی نیویسٹریز ہیں وہاں پر ہمارنائن کلاسس کا سنسلہ شروع کیا جائے گا ہماری اس کمیٹی میں جو سیکیٹری بورڈز اور یونیورسٹیز ہیں وہ بھی آتے ہیں میمبر ہیں لیکن کیونکہ یہ محکمہ میرے پاس نہیں ہے یونیورسٹیز ان بورڈز کا تو اس پر فیصلے لینے کا اختیار میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہے لیکن ہماری کارڈینیشن ان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے لیکن فیل وقت جو چیزیں زیادہ زہر بحث ہیں جو بڑا ہوت ایشو بنا ہوا ہے وہ بچوں کے جو ایکزیمز تھے پہلی سے لے کے بارویں جماعت تک کہ ہم اس پر بات کر رہے تھے یہ اللہ کرے ایک دفعہ مگر رزول کر لے تو یہ کنیکٹڈ ہے دیکھیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بارویں جماعت کے بچوں کو اس طرح پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پروفیشنل کالوجیز میں اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے نہ ہوتا ہے اور اس وہ پرسنٹیج اور کون کون سے پیپرز میں ان کے کتنے نمبرز ہیں وہ سارا کاؤنٹ کرتا ہے اس کے ایڈمیشن کے لیے تو اس لیے ابھی اس پر میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکوں گا اس پر میں ایگلی میٹنگ ہو سکتا ہے آپ کے سب کے بات کرنا سجل صاحب یہ بتائیں گا کہ چیئرمنٹ بورڈز کی جو کمیٹی ہے اس کے تو چیئرمنٹ مدیرہ سن ہے لیکن آپ بھی اس کے جو ہے وہ میمبر ہیں تو جو سن کے جو تعلیمی بورڈ ہیں ان کے تمام جتنے بھی چیئرمنٹ ہیں ان کے کینورٹ سارے ختم ہو چکے ہیں میرٹ پر سوال اٹھ رہا ہے چیئرمنٹ کے حوالے سے جو سپارش ہے وہ سیکرٹری جو بورڈز اور یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اصال کر دیا ہے منسٹر یونیورسٹیز اور بورڈز کو لیکن ابھی تک وہ چیف سیکرٹری کے پاس نہیں ہوئی تاکہ ان کے جو ہے وہ تائنائیتی وغیرہ ہو سکی تو ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ زیرے ازتبائی اور میرٹ پر بھی سوال اٹھ رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں جی سمری وہ گئی ہے تو سمری میرے تھو تو گئی نہیں ہوگی چونکہ میرا میرا ترجمان میں نہیں ہوں میں وزیر تعلیم ہوں ویسے مجھے بولنے کا شوق ہے تو بولتا رہتا ہوں لیکن ترجمان میں نہیں ہوں میں میں اس کرلوں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اگر آپ مجھ سے تفصیلات لیں گے تو میرے پاس تفصیلات نہیں ہیں یہ سمری مختلف دپارٹمنٹ سے مختلف ہمارے جو کیابنٹ کے جو کلیگ ہیں ان کی طرف سے انیشیٹ ہوئی ہوگی انہی کی طرف سے موئی ہوئی ہوگی میں نے وہ دیکھی بھی نہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا یہ سوال اگر آپ ادھر سے کر لیں گے تو زیادہ مناسب جواب میں جائے گا بجائے اس کے کہ میں آپ کو کوئی غلط جواب دے دوں صحیح بھائی یہ بتائیں کہ ایک عبار ہے کہ اگر پورا سال اسکول نہ کھرے اللہ آگر کل کھل جائے بچی ملی کرونا مر جائے خدا جائے آپ نے جو کہا تھا کہ صرف دو ماہ کے لیے بیس فیصد فیصوں میں کمی ہوگی کیا جب تک اسکول نہیں کھلیں گے اگر ایک سال تک اسکول نہیں کھلیں گے تو کیا ایک سال تک بیس فیصد فیصوں میں کمی ہوگی یا صرف دو ماہ کے لیے تھی آنے والے ماہ میں فیس جو ہے وہ طلبہ ابھی تو جو ہم نے دو مہینے کی دیئے اسی میں ادھرہ نے دو مرتبہ سٹیک کیا ہے ابھی اب دو سال کا کروا کے پتہ ہی کیا کر رہے گی فیلال تو وہ سٹیک ہے سٹیک ختم ہو جائے اور پھر دیکھتے ہیں میرا سوال ہے جی جس کانون کی آپ نے بات کی کیا اول ایول اور ایول اس کانون کے دائرے میں نہیں آتے کیونکہ اول ایول والوں نے اپنے بچوں کو پروبوٹ کر دی انائنٹ اور ٹینٹ کے علاقے میں دیکھیں جو ہمارے بورٹس کے قوانین ہیں اس میں شاید یہ کیمبریج نہیں آتا ان کا الگ ہے نا ان کا الگ ہے ہمارے جو بورٹس کے کانونیں وہ الگ ہیں اچھا انہوں نے بھی جب یہ میں ہی ان کے ساتھ رابطے میں تھا میں نے کافی پرسو کیا اس کا ان کے کیس کو بچوں کے اس میں بھی انہوں نے جب پروبوٹ کیا ہے بچوں کو تو انہوں نے اسکولز کو یہ کہا ہے کہ ان بچوں کے جو پچھلے نتائج ہیں اس کی بنیاد پر آگئے کریں اور ان کو یہ اختیار دیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بھی آنکھ بند کر کے کہہ دیا کہ آپ کر دو اس میں بھی انہوں نے بچوں کو یہ ایک آفر کی ہے کہ جو بچے اپنے آپ کو جانا چاہتے ہیں تو ان کے شاید نومبر میں جو دوسری اگزیم سونے ہیں اس میں آ کر وہ اپیر ہو جائیں تو انہوں نے ایسا نہیں کر دیا ہے کہ بس ایک لائن کا آرڈر جاری کر دیا کہ سارے پروموٹ ہو گئے اس میں بھی ان بچوں کے اپنے سکولز کے اندر جو جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پر ان کا فیصلہ ہوگا میں نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ جو فیصلہ ہوا تھا پہلے فیڈل گورنمنٹ کا اس کے اندر پرومیٹس تھیں اسی لیے ہم نے منوان اس کو ایڈاکٹ نہیں کیا اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم سٹیڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کر کے اس کے اندر ڈیسیشن کریں گے جی جی میں اس کروں اسی لیے ہم نے آج یہ جو کمیٹی بنائی ہے جن کو ہم نے کہا ہے وہ تمام ہی پرومیٹس سے نکلیں گے جب ہم ان کو پروموٹ کریں گے جو پرومیٹس سے رائز ہوں گے ان پرومیٹس کو ریزول کرنے کا راستہ ہوں میں بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے اس کو اچھا صحیح سے یہ بتا دیں آپ ماشاءاللہ وزیر محنت بھی ہیں سیکڑوں مصدوروں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے ان کی تنفائے رکھی گئی ہیں بڑا برا حال ہے خاص طور پر لکی ٹیک ٹائل اور یہ طرف لانی کی ٹائپ میں جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے نیشنل ہائیوے بھی مصدوروں نے بند کیا تو آپ کا محقہ کہاں ہے کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا لوگ تو بھی طرح ہلک نہیں میں آپ سے بزارش کروں نہیں ایسا نہیں محقہ بند ہونے سے اور زیادہ صورتال قرار کہ لوگ کہاں جائیں میں آپ سے اس کرتوں دیکھیں ہم نے تمام اخبارات میں اشتہارات دیئے میں نے اپنی کتنی پریس کانفرنس تھی اس میں بتائے نمبرز بتائے طریقے کار بتایا اگر ہزاروں کی تعداد میں مصدوروں کو نکالا گیا ہے تو آپ اگر یہ سمجھے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مصدور ہمارے دفتر پر آ جائیں تو کام تو نہیں ہو سکتا ہے ہم نے ان کو ٹیلی فون نمبر دیئے ہیں کہ آپ اس نمبر پر کمپلینٹ کریں کہ جی اس ادارے سے ہمیں نکال دیا گیا ہے ہم نے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں اب وہ الگ بات نہیں وہ الگ بات ہے کہ میں روزانہ بیٹھ کے بتاتا نہیں ہوں کہ آج یہ دس کمپلینٹ آئی دس ہم نے حل کر لی لیکن بہت سارے اشوز ہم نے ریزولف کی اور سختی کے ساتھ ریزولف کی اب بھی جتنی کمپلینٹ آ رہے ہیں اس کو ہم ریزولف کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں یا کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال دیا گیا ہے اور سینکڑوں فیکٹریوں سے نکال دیا گیا ہے تو یہ سارے کا سارا ایک لیٹر سے یا ایک دن میں ملنی کر سکتے ہیں ہم ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو کرتے جا رہے ہیں اور جو شکایت ہیں میں اس کا احساس ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومت سندھ اس پہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم کروا رہے ہیں جتنی بھی شکایت ہیں آپ ہی دوستوں کو انکلیج کریں جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ نمبرز پہ کمپلینٹ ریجسٹر ضرور کرائیں کہ ہمارے اس ڈیٹا کے اندر آ جائے کہ کس کمپنی کے خلاف کس فیکٹری کے خلاف کس کتنے لوگوں نے جو شکایت کی ہم نے تو یہ تک بھی کیا ہے کہاں کرائے گا کہاں اگر ایک ٹیلی فون بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتا ہے تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی فون لیبر ڈیپائٹمنٹ کے کسی آفیسر کے دفتر میں آنا اس کیلئے آسان ہے تو آپ خود فیصلہ کریں یہ آسان کام کونسا ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ بھی انکریج کریں لوگو کہ وہ کریں لیکن ہمارے لئے ممکن نہیں ہے نا کہ ہم ہر فیکٹری کے دروازے پر کھڑو جانا جا کے پوچھیں کہ بتاؤ کتنے لوگو تم نے نکالا ہے یہ ممکن نہیں ہے فیسیکلی تو جو آسان ترین طریقہ ہے وہ انہیں ڈاپ کیا ہے اور آسان ترین راستہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ صرف ٹیلی فون کرو ٹیلی فون کرو اپنی تفصیل بتاؤ مجھے جو ڈیریکٹلی میسیجز بھی آ جاتے ہیں میں اس پر بھی بہت ساری چیزیں کرتا رہتا ہوں جی میں جواب دے چکا ہوں یہ تو عزمشن پر بات کر رہے ہیں میں نے تو نہیں کہا ایجیم لی جائیں گے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ایجیم لی جائیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروموٹ کرنے کا طریقہ کار ہے جو سسٹم ہے جو بتایا گیا ہے کہ نیمی دسیم گیا بھی باروی کا وہ کسینا آسان نہیں ہے اس میں قانون ہمارے راستے میں ہچ ہے قانون کو انہیں ٹھیک کرنا ہے ہم نے اس میں بہت سار انہوں نے پوچھا کہ پرائیوٹ اسٹوئنٹس ہوتے اس کا آپ کیا کریں گے بہت سارے اسٹوئنٹس ہیں جو کسی ان سبجیکس میں فیل ہیں جن کی بنیاد پر ان کا آگے جا کے ایڈمیشن ہونا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ جا کر وہ سبجیکس کلے کر لیں آپ کیسے کریں گے تو یہ جو پرابلمز ہیں ان کے پروموشن میں ان کو حل کرنے کے لیے کمیٹی کو ہم نے کہا ہے کہ اب ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح یہ مسئلے کو حل کریں ٹھیک ہے یا رب دیکھیں یہ آپ ہاں اور نہ میں یہ سوال لیتے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے بہت آسان ہوتا کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے بچے ایک ایک سال پروموٹ ہو گئے یہ بہت آسان ہیں لیکن یہ کرنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کو حل کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا تو ہم ان مسائل کو حل کر کے اس کے بعد آگے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے ایکیز رمضان کی کیا پلانی ہے کیا کرنے جا رہی ہے بھئی میں تو مزدور سمجھتا ہوں لیکن پتہ نہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں ایکیز رمضان کی حالے ان کو تنخائیں بھی نہیں ملی لیکن انہوں گلا بھی نہیں کر رہے ہیں بھئی شیئر کریں گے ایکیز رمضان کی حالے دیکھیں ایکیز رمضان پہ چونکہ وہ ناصر شاہ صاحب جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس مسئلے کو بھی اسی طرح ٹیکل کر لیں جس طرح نے اور چیزوں کو کیا ہے تاکہ ایک کام ہے ایک ایونٹ ہے وہ ہو جائے لیکن اس طرح سے ہو جس سے بہت زیادہ بڑا کراؤڈ بھی کٹھا نہ ہو اور یہ جو وائرس کے پھیلنے کے جو امکانات اور خرشات ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو تو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے ہم ان سے رابطے میں ہیں کوشش کریں گے کہ بہتر طریقے سے اس مسئلے کو مل کر لیں میں ایک عرص کر لوں اگر آپ کی یہ سوالہ کورے ہو گئے دیکھیں کل یہاں پر کچھ ہمارے دوستوں نے پریس کانفرسز کی حسب روایت اور ایک بہت موتبر اچھے ادارے پر انڈیس آسپٹل جو ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے ہمارے صوبے میں جن کی کریڈی کریڈی بلیٹی کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمارے ساتھ پارٹنر بن کر بہت ساری چیزوں میں کام کر رہے ہیں اور ہم انہیں گرانٹ دیتے رہتے ہیں ہر سال دیتے ہیں ایس آئیو ٹی کو بھی دیتے ہیں اینڈیس آسپٹل کو بھی دیتے ہیں اور بھی بہت سارے ادارے ان کو دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فرائی کام کر رہے ہیں ہم حکومت ان کی مدد کرے تاکہ ہمارے شہریوں کو صحیح کی اچھی سہولتیں ملتی رہیں اب اگر اس کو بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور ناصر شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ ہم تو کرونا وائرس سے پریشان ہیں کچھ لوگوں کو رونا وائرس لگ گیا ہے تو کرونا وائرس جو ہے وہ تو کچھ پتہ نہیں کن چیزوں کا افیٹ کرتا ہے لیکن رونا وائرس جو ہے بندے کے اندر جو ضمیر اور انسانیت ہے نا لگتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تو یہ رونا وائرس کا شکار جتنے بھی ہمارے مخالفین ہیں وہ بے ضمیر ہو چکے ہیں اور ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے کہ جو کام سندھ حکومت اپنے شہریوں کو کرونا سے بچانے کے لیے کر رہی ہے اس وقت ان کو پیٹ میں وہ وہ مرول اٹھ رہے ہیں جو ساری زندگی اٹھتے رہے ہیں بھئی دو چار مہینے چھوڑو تو چیر میں بلال صاحب نے بھی تو کل یہی کہا ہے نا کہ یار میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں تم سے بھئی تم کام کرو بتاؤں تمہارے لئے کیا کریں وزیراعظم صاحب جو وزیر سہت ہیں وہ کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں آئے اجلاس میں نہیں آئے ایک طرف کہتا ہے یہ فلو ہے ایک طرف کہتا ہے موڈی بہت بزل ہے اس نے پورا مل بند کر دیا ہے ایک عام سا فلو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے وزیراعظم آئے بھی نہیں وزیراعظم صحت کے ان کو جواب دینا چاہیے تھا جس کے ذمہ یہ کام لگایا انہوں نے وزیراعظم خارجہ جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا ہے اسے یا اسد عمر صاحب کر لیتے چونکہ وہ انسی او سی کو ہیٹ کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا وزیراعظم خارجہ صاحب ہے وہ آئے تو انہوں نے بھی وہی رونا رونا شروع کر دیا کہ صوبہ سندھ کا پیٹ کا مرور سب کو پڑا ہوا ہے یار میں آپ کے گزاریے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو شروع میں ہماری تعریفیں کی تھی جو ہم نے اچھا کام کیا تھا جو ہماری بابا ہو گئی تھی جو ہم نے سوتے ہوئے وفاقی حکومت کو جگایا تھا پندرہ دن کے بعد ان کو ہم نے یہ مجبور کیا کہ ایک وہ کرونا پہ میٹنگ کر لیں خدا کے لیے آپ سارے لوگ ٹی وی چینل پہ آکے کہیں کہ سندھ حکومت کی جو ہم نے تعریفیں کی ہیں اس پہ معافیہ مانگتے ہیں ہم نے غلط تعریفیں کی تھی ہم سے غلطی ہو گئی تھی سندھ حکومت بہت بری ہے سندھ حکومت نے کرونا پہ کوئی کام نہیں کیا جو بھی کام کیا ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے جو بھی کام کیا ہے وہ فیڈل حکومت نے کیا ہے وفاقی حکومت نے کیا ہے پی ٹی آئی نے کیا ہے تاکہ یہ ہماری جان چھوڑے ہمیں کام کرنے دیں نہ یہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ ہمیں کچھ کرنا دینا چاہتے ہیں سندھ حکومت نے جو کام کیے اب انہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اس کا الٹا کرنا ہے اب صاحب کہتے ہیں ہسپتالوں پہ چھاپیں ماریں گے تمہیں اور کام سارے ختم ہو گئے خدا کا خوف کرو اللہ نہ کرے تمہارے خاندان کو کرونا ہو جائے تمہیں پتا چلے گا کی ہوتا گیا یہاں ڈرامے لگائے ہیں سب نے مطلب کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی کسی چیز کو سنجیدہ لیں ہم اس پہ کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکوری نہیں کر رہے بھائی ہم کرونا سے لڑ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی ہم سے کیوں لڑ رہی ہے یہ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے پی ٹی آئی کو کرونا کے آپس میں کہیں کہ مطلب یہوں نے سوچ لیا کہ یہ کرونا کے پیچھے پڑ گیا ہم نے چھوڑا نہیں ہے تم کو مطلب کوئی رشتہ داری ہے کوئی کیا ہے کوئی معاملہ ہے کوئی لیندین ہے کیا ہے مسئلہ ہے یہ جو پی ٹی آئی اور کرونا کی رشتہ داری ہے کوئی تلاش کرو کوئی کنیکشن ضرور ہے ان کا آپس میں اسی لیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی بات مجھے صاحب وزیر خارجہ آج کہہ رہا ہے میں سندھ آ رہا ہوں پی ٹی آئی پہ تنقید کرنے والوں کے لیے میں آ رہا ہوں سندھ آ رہا ہوں اور ان کو جواب دوں گا حضیر خارجہ نے آتھ بیان گیا ہے لگتا ہے جیب میں کرونا وائرز ڈال کیا لے آئے گا سارے جو میں نے کہا نا رشتہ داری آپس میں تو کرونا وائرز کا ڈبا ساتھ لے آئے گا اور جو پی ٹی آئی میں بول رہا ہوں اس کے پر چھوڑ دے گا یہ کرے گا پر کیا کرے گا بھائی آ جائے وزیر اعظم وزیر سیعت ہیں وہ سارے صوبوں میں گئے آپ سپریے کروائیں گے وہ سارے صوبوں میں گئے صبح سندھ میں نہیں آئے اب اگر وزیر خارجہ کوئی تو نہ آگے خیال کہ جی سندھ میں آنا چاہتے ہیں کرونا سے لڑنے نہیں آ رہے کرونا کے ہی حمایتی پی ٹی آئی کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو اس سے لڑنے آ رہے ہیں مطلب اگر یہ بات کہی ہے تو بہت افسوسناک بات ہے تو کہ آپ سپریے کریں گے جب وہ جی رکھار جائیں گے جن جن علاقوں کا دورہ کریں گے وہ سپریے ضرور کریں گے ہم یہ ساتھ رکھتے ہیں تینکیو ہری بچ